شکریہ یاکر آبدو یاکر آستائی میں چاہتا ہوں پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملنے ان سے اس طرح کی باتیں کیوں جو میں آپ سے کرنے لگا اس لیے میں چاہتا ہوں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم اور اس لیے اس لیے شکریہ میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے زمبیر بانی کر کے تب خموشی سے سننے آپ کے بری بات خموشی سے آرام سے تحمل سے خموشی سے کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس محلے پہ کھڑا کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے ادر فیصلہ کرنا پڑتا ہے نماز ہی آپ اس لیے پڑتے ہیں نہیں تو نماز کیوں پڑھیں نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں باقی تو اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں مانگتے تو آپ وہ راستہ ہیں جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے اس سے بچانے کے لیے آج ہمارا ملک ادر کھڑا ہے یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ اس جتو جہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا پاکستان بنایا اور اس لیے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے پچھان لی ہے میں نے اس لیے آپ کو آج یہاں بلایا کہ مومنٹ و پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈیپٹی کمیشنر اپنا تھاندہ رکھوالوں پٹواری اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں وزیر بن کے سوچتا ہوں میرے لیے کیا بیتری ہے میں اپنی آپ کو بیتر کیسے کر سکتا ہوں اپنے حلقے کا سوچوں ڈیویلپنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے میرے چھپیس سال میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی ہے میں نے چھپیس سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا اسی کی دہائی تاکہ میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آگیا ہوں نوے کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا لیکن جو سب سے تکلیف دیت چیز ہمارے لئے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہتے تھے جی دیکھیں شکر ایلادہ ہوا ہمارے اوپر بوجھ تھا آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا اور جدر انہوں نے پچھا دیا پاکستان یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جد و جہد کر گئے تو یہ ہم اب ملکوں نکال دیں گے کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے جاگ گئی افکام میں پہلے بس 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 بھی بس میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے چالیس گھنڈے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلالی ہیں یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے فوجی پلیس والے رینجر پہنچ گئے اور یہ میرے گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ میں سمجھا میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوں یعنی آرمڈ کار مگوالی آرمڈ کار سوچے کہ ایک پلٹیکل آدمی ہے پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتے کسی اور پاکستانی کو اتنا دیر سے نہیں جانتے ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے مجھے دیتی ہے تین تیسرا ہسپتال وہاں سب سے پڑے خراتی دارے ہیں اس ملک کی تاریخ ایک یونیورسٹی نمل دوسری ابھی القادر سب خراتی غریبوں کے لیے اور جو سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کے یہ پولیس کی اور ریجرز کی جرم کیا آتا تھا کہ پہلے سب سب سمجھ جائیں کہ پروپاگینڈا ہو رہا ہے اور اصل کیا ہے جرم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ تک میری بیل تھی چودہ تاریخ کو پولیس پہنچ جاتی ہے مجھے تو پتا تھا کہ اٹھارہ کو میں عدالت میں جانا ہے چودہ کو پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے لہور ہائی کورٹ میں جج ان سے پولیس سے پوچھتا ہے کہ جب اٹھارہ کی آپ نے پیش کرنا ہے عدالت میں اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو تین دن آپ نے اسے کیا کرنا تھا یہ جج پوچھتا ہے اسے مجھے پتا کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شبازگل سے کیا اور جو بترین اس ملک کی تاریخ کا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس ملنگ زل شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا بس 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 پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا اس کا سکل توڑ دیا اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بیڈنگ اس کی سپرین پھٹ گئی اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا اس کی کمر پہ مارا یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جو ایکسیڈ میں مر گیا ہو پہلے میرے اوپر تیسو دو لگاتے ہیں قتل کا مقدمہ تین دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈ ہو گیا لوگوں کو بیڑ بکریہ سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو یہ ہیوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے نہ ایمانداری ہے نہ قابلیت ہے اور ڈرے ہوئے ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائیں بس اس کی وجہ سے اب سنیں سنیں ذرا جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے اٹھاروں کو میری بیل ہے تاک پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے بعد لہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے اشورٹی بانڈ دیا اس نے جا کے اپنی اشورٹی دی کہ عدالت پر یہ پریزنٹ ہو جائے گا جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ شورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو ریس کر نہیں سکتے پہلے وہ ڈی آئی زی نہ ملے اس کو تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی یہ کوئی قانون لے کے امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈال لے کی کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے ان نواز شریف کوئی شورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یہ اس کا حصہ ہے اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پانچ اور کیس کر دی ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے یہ پہلی یہ پہلی میری سنچری ہوگی کیسز کی اور میں نے بڑے سنچریز کی ہوئی ہے اب سنیں سنیں ذرا ضروری بس اچھا اب سنیں ذرا ذرا غور سے سنیں میری بات کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں میں ہی چھوڑ دوں گا پولیٹکس بس بس ایک منٹ سنیں 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 اب اب میری بات سنیں غور سے دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آگئی ہے نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہی رکھو اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے یہ ان کا پلان ہے ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ اور لوگوں کے پر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتہ ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شاک ہے میں آپ کے انٹریوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن رہا غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میریٹ کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کی ہے میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میریٹ پہ کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلائے دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پولٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن ہم چاہتے کہ آخر میں ہم تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے اگر میری لڑائی ہیں علاقے میں دشمنی ہیں تو جیسی مجھے میں الیکشن جیتا ہوں سٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے زندگی بھی بچ جاتی ہے یہ اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے پولٹیکش بھی زندگی میں میند کرتا ہے دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کوئی غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا میں مثال دیتا رہا تھا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ وہ پشتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو خوف ہے جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے چھے سو پچیس میں جنگ بدر تین سو تیرہ گیارہ سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے ورلڈ ہسٹری کا چھے سو پچیس جنگ بدر چھے سو چھتیس میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یاربک پہ اور چھے سو ستائیس میں دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر کچھیاں میں گھٹنے ٹیکتا ہے یہ ہیومن ہسٹری میں گیارہ سال میں کدھر تین سو تیرہ اور کدھر دو سوپر پاورز گر جاتی ہیں یہ کیا ہوا تھا سب سے بڑی چیز انسانوں کے خوف ختم کر دیئے تھے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کی کئی آیتیں جب جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خدلق پہ بہت بڑی فورس آگی ان کے خلاف کنفریڈریشن تھی تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے ادھر آئیت آئی کہ کیا تم اگر تم بھاگ جاؤگے تو کیا تم زندہ رہ جاؤگے کیا تم اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے خوف دور کر دیئے وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دنیا میں پھیل گئے جو میں نے یہاں باہر دیکھا آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیک پکڑ کے میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے رینجرز آ رہے ہیں ادھر سے پولیس اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں کمرے کے اندر ہمارے لئے مشکل تھا اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا ہے اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے سنیں سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں وہ سارے دوار بن کے کھڑے ہوگا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو تشدد کریں گے مار دیں گے زیر دیں گے جھیل میں وہ کھڑے ہوگے سارے اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤ اتنی پولیس بندوکیں چلا رہے ہیں وہ بچاری سما بھی آ وہ دیکھ رہے ہوں عورت آ رہی ہے نشانہ لے کے اس کے پر وہ کارتوس چلاتا ہے یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے کیا کر رہے تھے پولیٹیکل لوگ ہیں پاکستانی ہیں آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینی ہیں اور یا لگ رہا تھا مقبوزہ کشمیر ہے یاری کس طرح جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں کس لیے آ رہے تھے کہ اٹھارا میں عدالت میں جانا میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں اس کے باوجود ان بدلیت تھے جیل میں لے جانا چاہتے تھے انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا ان کا پلان وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا ڈرہا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا اس کو میں آج پیدو لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نہ جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے اچھا اب جو وہ نوجوانوں نے جیل میں نہیں ڈالنا تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے اور میں کوئی سویا نہیں صبح کے بارہ بجے ایک بچ خواتین بھی بارہ ایک بچے ساری رات جاگے رہے تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ کیونکہ انہوں اتنی ٹیئر کیسے ہیں کی لوگ بچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھ لیں کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے آپ سب سے سب سے پانچ ہزار پولیس جمع کر کے لے آئے ہیں اور رینجرز کر لے ہیں اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائے وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفعہ کریں گے تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے یہ جو چور اوپر بٹھا دیئے ہیں جن کے اربوں ڈالر بار پڑے ہوئے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر ان کی عیدیں باہر ان کے علاج باہر ان کی شاپنگ باہر ان کے ٹبر سارا باہر ان کے ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برطاؤ کرتے ہیں یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلا رہے ہیں اپنی اپنی سب سے بڑی پاٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے یہی اس پاکستان میں ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دیں تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک روٹ گیا تھا اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اس کے بعد یہ ڈراما ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت کرد ہے اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشا ہیں ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان کو نہ لے کے آئے ہیں انہی کو اللہ کے اوپر بٹھا دیا اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے پولیس دیکھیں گے تشدد دیکھیں گے بھاگ جائیں گے یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی یہ یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے یہ وہ قوم ہے جو پچھلے گیارہ مہینے میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی جاگی ہوئی قوم ہے اور بس بس اور اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے اس کا مطلب ازاد کر رہے ہیں انسانوں کو یہ میری آج بات سن لے اگر لا الہ الا اللہ آپ کو ازاد نہیں کرتا اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی زبان پہ ہی رہ گئی ہے ایا کر آودو وہ ایا کرنستائن ازاد کرتا ہے انسان کو میں چھبیس سال سے اپنا نصب الہر بنایا ہے کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں کسی کسا اور سامنے نہیں جھکتا یہ وہ قوم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹس ہاتھی جاتی ہے الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے لیکن جب عوام میں قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جرمنی اور جپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد دس دس سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئیں کیونکہ قوم ہیں ہم ابھی تک قوم نہیں بناتے یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری یہ گورنمنٹ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا گورنمنٹ سے جائے قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں سب سے پہلے موت کا خوف پھر عزت پھر عزت اب یہ سنیں میں جب سے پولٹکس میں ہوں چھبی سال جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے ہر انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گاند مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے ایک وہ خاتون میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے امان میں وہ بشرا بیگم ہے اب اس کی جو کردار کشی کی گئی جو خاتون نہ کبھی ڈینر پہ جاتی ہے نہ کسی شادی پہ گئی ہے پانچ سالوں میں نہ کوئی بار لنڈن گئی ہے نہ کوئی شوپنگ کا شوق ہے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے لیکن میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں ضد ضد نہیں ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریبا ٹی برچ چینلز خرید چکے ہیں یہ ہر روز وہ ہمارے گیس پروپگینڈر کرتے ہیں کیا فرق پڑا ہے وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے سنے ذرا میری بات ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم پی اے تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی بلکہ جتنا جتنا آپ کو اللہ نواز دا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر سو اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ان کو تو سارے ملک میں سب زیادہ عزت ملنی چاہیے انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے اور جو آخری چیز ہے رسک دیکھیں میں پھر آپ کے صاحب نے وہ کھڑا ہوں ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہسپیل بنانا تھا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی جو میرا جو مقام بن چکا تھا مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیز کر کے میرے پاس کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کوئی میں نے کام نہیں کیا صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا اس کے بعد چھانوے کے اندر پولٹیکل پارٹی لگی سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے مشکل ٹائم آئے پیسے ختم ہو گئے کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تو اس میں کبھی نہیں آئے کیونکہ رسٹ تو اللہ دیتا ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا کچھ سیریز آتی تھی وہ کہتے تھے جی عمران حان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تفسرے کر دیں وہ تفسر کرنے میں سال کا ایک خرچہ نکل جاتا ہوتا ہے پانچ دنوں میں یا پھر کوئی پرابلم میرا گھر بنا رہا تھا پھر پیسے ختم ہو گئے پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے بہچ ہے انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے میں نے کہا میں نہیں جا سکتا ہے میرے بچے آ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا پانچ دن دے دیں پانچ دنوں میں میں نے دو سال کے پیسے نکل گئے خرچے نکل گئے یہ میں یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا اوپر بارا کرتا ہے رسل کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹرائپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ جس طرح کی انہوں نے آپ بندوق چلا رہے ہیں عورت پر بچاری سما بھی آگئے پھر اتنے نشانہ لے کے بندوق چلا رہے ہیں وہ کونسی خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کیا ان کو نہیں پتا کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو اللیگل آرڈر تم ذمہ دار ہو کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہے ہیں یا وہ پچیس بے میں جو انہوں نے کیا یا لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو حراسہ کیا کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا اور اس لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف اپنی نوکلیوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو الیگل تھے ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں میرا وہاں بڑا ٹائم گزرے کبھی کسی نے پولیس نے کبھی ایسے کام نہیں انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا میں انہوں نے نہیں کرنا تھا یہ جو غلط کام کرواتے ہیں اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشا لوگوں کو آئی جی اور سی سی پیوں کو پر بٹھا کے یہ کسی بھی ملک جہاں حقیقی ازادی ہو جہاں قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس کو احفاظت کریں یہ کبھی نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرمائز کرتے ہیں رس کے لیے ہمیشہ ہم مجھے موقعیں ملے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ساؤت ایفرکہ آجائے کرکٹ کھیلنے کے لیے ہم بڑے پیسے دیں گے بہت پیسے دیتے تھے جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا کیونکہ ساؤت ایفرکہ بینڈ تھا اس کے پر بینڈ لگا ہوا تھا تو وہ جو پلئر وہاں جاتا تھا بڑے پلئرز اٹریکٹ کرتے تھے بڑے پیسے آفر کرتے تھے ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں دو راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودے کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو مجھے جو میں پہلا ٹیسک لہور میں کیپٹن کر رہا تھا مجھے ہندوستان سے آئے جی تم ایک ٹوس ہمیں بتا دو یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹوس کا فیصلہ بتا دو ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے بڑے پیسے تھے ان دنوں میں تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے جن کو موقع میں لیں ایم پیز وزیر بنیں گے میری ایک آج بات یاد رکھ لینا عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناوں گا وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا تو جو وہ نہیں کرے گا آپ جو مردی کمال ہیں آپ کو عزت نہیں بل لیں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویجن بڑی کر لیں آپ کی ویجن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا ملک کا سوچنا اپنی میں سے باہر نکلانا ہے بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خودغرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی کتنے ہندویاں اور بہت پتی ہندو تھے لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں عرص کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ہزار سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے کیوں کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں رائے حق کی پولٹکس کرتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے سب لیڈرز تھے تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری خدبہ عرافات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے ایک لاکھ لوگ تھے ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے پھر دس رو کے بعد جاتا تھا پھر ایسے تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجموع میں آواز اٹھی کہ ہاں ہے نبی آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا کیوں رونا شروع کیا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لیے یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں یہ ہی آپ کی مشن ہے دیکھیں آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پولٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے ذات سے باہر نکلائیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال اس نے شیر میں گزارے ستائیس سال اور جب باہر نکلا تو جرو نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا تھا جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ یہ جو ذات کی پولٹک ذات میں آتا ہے ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویشن بڑی کریں دنیا کی اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکہ ہوگا میرا یہ ہوگا پریسائس کوٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا اس سے باہر نکلائیں یہ چھوٹے لوگ ایسی کرتے ہیں بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا بڑے بڑا انسان وہ ہے جو اس کی سوچ بڑی ہے ویشن بڑی ہے جس کی تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا میں آپ کا جو کبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو کیونکہ میں نے چھپیس سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی جس طرح کے پولٹیشنز میں نے دیکھے اسیمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے ہماری میٹنگ ہوتی تھی اب جی بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی سب سے جی اچھے جی میرا یہ سکیم کر دو جی میرا حلقہ یہ کر دو وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائزز ہے میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس عذاب سے کرونا کا کرائزز آیا ہوئے تھا ساری دنیا میں وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویشن پاکستان کی ہونی چاہیے پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا میرا حلقہ ٹھیک ہو جب پاکستان جائے باہر میں تو میں آپ ساروں کو اپنے چھپی سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنے ہیں بڑی سوچ لے کے آئیں جب ٹکٹس جو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں میں اپنی دیانت داری سے ٹکٹ دوں گا میں آپ کو پوری کوشش کروں گا میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں اس وقت نازق موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں نقصان ملکہ نہ کر دیں یہ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا کوشش کروں گا سب کو دیکھوں پھر سے کوشش کروں گا اپنی امانداری سے لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ آپ یہ جہاد لڑے ہیں یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہا ہے اس وقت جدر پاکستان کھڑا ہے اگر ہم اس وقت صحیح مانے میں جتو جہد کر گئے ہم اس ملک کی تقدیر بتل دیں گے اور اپنے بچوں کی اپنے آنی ورین نصروں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے بہت بہت شکریہ